اسلام سے نہ بھاگو راہِ حدا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس و دہا یہی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر ہم یہاں ایمٹی انٹرنیشنل جنورنی کے سٹوڈیو سے پروگرام راہودہ کی نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج سولہ جنوری ہے دی ایمٹی وقت کے مطابق شام چار بجے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارا یہ پروگرام آج بھی لائف اور انٹر ایکٹف ہے اس لئے ناظرین پروگرام کے دوران اب ضرور ہم سے رابطہ کریں اپنا سوال پیش کریں حضرین ممول آپ اپنا سوال پیش کرنے کے لئے یہاں ڈریکٹ فون کال بھی کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کال بیک کریں اور آپ کے سوال کو بلکہ آپ کو خود یہاں ہمارے اس پروگرام میں ساتھ شامل کریں اور اسی طرح واتس ایپ کے ذریعے سے بھی آپ چاہیں تو آوڈیو کی صورت میں یا پھر کسی میسیج کے ذریعے سے بھی اپنا سوال یہاں بیش سکتے ہیں جو رابطے کی تفصیل ہے وہ آپ کو پروگرام کے دوران سارا وقت انشاءاللہ سکوین پر دکھائی جاتی رہے گی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے آپ کے سوالات کے جواب دیں گے مکرم حفیظ اللہ بروانہ صاحب اور اسی طرح مکرم رحمت اللہ بندشاہ صاحب جو موجودہ حالات ہیں جو وبائی حالات دنیا میں اس وقت سب جگہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے باعث یہاں سٹوڈیو میں خاک سہار ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمارے یہ شرکاہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے سے انشاءاللہ یہاں ساتھ شامل ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جواب دیں گے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام رہہودہ کا یہ بنادی مقصد یہی ہے کہ ہم ہمارے ویورس کو ہمارے احباب جماعت دوست ہیں ناظرین جو گزشتہ صدی جو گزری ہے جو چودی صدی تاریخ دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے بلکہ گزشتہ دو صدیاں جو گزری ہیں اس میں جو غیر معمولی انقلاب آیا ہے جو دنیا نے ترقی دیکھی ہے اور پھر جو اس کے نتیجے میں جس رفتار کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ ہر جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ تبدیلیاں آئی ہیں اس سے پہلے گزشتہ صدیوں میں ایسا کوئی واقعہ ایسا کوئی زمانہ کبھی بھی دیکھن کو نہیں ملا اور اسی صدی میں جہاں دنیاوی طور پر اتنا انقلاب دیکھنے کو ملا وہاں روحانی دنیا میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بہت انقلاب جو ہے وہ بھی واقع ہوا جس کو احادیث میں بھی گزشتہ انبیاء اس کو اسحا سے بھی مصوم کرتے رہے اور دراصل یہ جو انقلاب ہے یہ وہ انقلاب تھا جو اس وقت کے مععود کے آنے کے ذریعے سے دنیا میں ہونا تھا اور وہ مععود جس کے متعلق ہر مذہب میں خبر ملتی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس کے حوالے سے آخرت کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے کئی علامات اس حوالے سے ان کا ذکر ہوتا ہے تو اس مععود کے متعلق جو روحانی مسلح ہوگا ایک منجی ہوگا بعض انبیاء بعض مذاہب مسیح بھی کہتے ہیں مسیح ہوگا مسلمان بھی مسیح سمجھتے ہیں مہدی سمجھتے ہیں تو ایسا ایک مععود اس چودی صدی کے گرد ہر ایک مذہب میں منتظر تھا اب یہ دوسری بات ہے کہ ان کے جو ان کے تصور ہے جو اس طرح سے انہوں نے وہ باتیں سمجھی اس کے مطابق وہ مععود نہیں آیا لیکن ہم آپ کو یہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مععود این پیشنگوہیوں کے مطابق این وقت پر تیرونی صدی کے آخر پر اور چودنی صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر تشریف لے آیا ہے اور کوئی نہیں بلکہ بانی جماعت آہم دیا حضر اکتس مسیح مہد رسول السلام جن کا نامرزہ غلام حمد قادیانی ہے وہی تھے جو خدا تعالیٰ کے طرف سے این وقت پر آئے اور جن کے وجود میں وہ تمام پیشنگوہیاں جو رسول اکیم صدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بھی ہمیں ملی ہیں پوری ہو چکی اب سوال یہاں پر پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو گزشتہ جو دیان ہیں جو مختلف قومیں جنسی ہیں جو آخری وقت میں ایک مععود کے انتظار کر رہی ہیں تو اگر تو ہر مذہب میں جس طرح سے وہ پیشنگوہیاں موجود ہیں وہ مسلح آجائے ہندویزم میں کرشن جی علیہ السلام کا انتظار ہے یہود اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اس طرح سے عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں اور دوسرے مذہب میں بھی ایک تصور ہے کہ اس زمانے میں وہ وجود آئے گا تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ تصورات یہ جو پیشنگوہیاں ہیں یہ عقائد جن سے ہیں یہ بالکل درست ہیں اپنی جگہ پر لیکن مختلف مذہب میں ایک مععود جن کی پیشنگوہی کی گئی ہے وہ ایک ایک علیہ دہ علیہ دہ وجود نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک ہی شخص ہوگا جس کے وجود میں وہ تمام پیشنگوہیاں پوری ہوں گی تو اس حوالے سے خاک سار سب سے پہلے ہمارے جو دوست مکرم حفیظ اللہ وانہ صاحب ہیں ان سے درخواست کرے گا کہ ہمارے ویوسٹ کے سامنے یہ بات وضاحت سے آپ براہ کرم بیان فرمائیں کہ ہم کس طرح سے اس بات کو سمجھتے ہیں اور ہمارا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ طریق صاحب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے ہر مذہب کے ماننے والے ایک معوت کے انتظار میں ہیں تمام دنیا اس وقت امن کی متلاشی ہے امن کی کوشن کر رہی ہیں لیکن دنیا کو اس بات کا علم نہیں ہو رہا یا احساس نہیں ہو رہا کہ وہ جو امن ہے وہ کس طرح قائم ہوگا ہر مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو آنے والا معوت ہے وہ ان کے مذہب سے آئے گا اور دنیا میں امن قائم کرے گا اگر ایک منٹ کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہر مذہب سے ایک معوت آئے گا اور وہ دنیا میں امن قائم کرے گا تو حقیقت میں یہ تو دنیا میں امن کیا قائم ہوگا بلکہ دنیا میں شدید تباہی پھیلے گی اور کسی لحاظ سے بھی امن کا وہ موجب نہیں ہوں گے کہ اگر ایک ہی وقت میں ہر مذہب میں الگ الگ معوت آ جائیں تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس دعوے میں کون سچا ہے کس کا دعویٰ درست ہے یہ تو بات حقیقت ہے کہ آج کے اس زمانے میں ایک مسلح نے آنا ہے سوال یہ ہے کہ وہ کس مذہب میں آئے گا کس مذہب کا جو دعویٰ ہے وہ دلائل کی اوپر پرکھا جائے تو وہ اس کی اوپر پورا اترے گا یہ اصل بات ہے جب ہم مختلف عدیان کا مطالعہ کرتے ہیں یہودی مذہب میں بھی یہودی اس وقت ایک مسلح کے انتظار میں ہے اسی طرح عیسائی بھی ایک مسلح کا انتظار کر رہے ہیں کہ ازرہ تیسا دوبارہ آئیں گے اور دنیا میں دوبارہ ہم کی بادشاعت ٹائم کریں گے ہندو بھی انتظار کر رہے ہیں سیکھ بھی انتظار کر رہے ہیں مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں کہ امام مہدی اور مسیح مہد دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اسلام کی جو حالت اس وقت زوال پذیر ہے دوبارہ اس کو شام شوقت اتا ہوگی اگر ہم انصاف کی نظر سے دیکھیں تمام مذہب کا مطالعہ کریں تو ہمیں سوائے اسلام کے کسی ایک مذہب میں بھی یہ بات نظر نہیں آتی کہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ عالمی ہے یا ان کا مسلح جو ہے وہ عالمی بن کر آئے گا تمام دنیا کے لئے آئے گا مثلا مسیح علیہ السلام کو دیکھتے ہیں جو یہودی مذہب کے بانی تھے کہیں بھی انہیں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ تمام دنیا کے لئے معہود ہیں اسی طرح عیسائیوں کے بانی حضرت عیسیح علیہ السلام کو دیکھتے ہیں انہوں نے بھی کہیں اپنی تعلیم میں ذکر نہیں کیا کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ تمام دنیا کے لئے معہود ہیں نہ آپ کی تعلیم میں یہ ہمیں ملتا ہے بلکہ اس کے بارکس وہ تو کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے لئے بھیجا گیا ہوں یہی حال دوسری جو قومیں ہیں دوسرے مذہب ہیں ان میں بھی ہمیں نظر آتا ہے لیکن جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور بانی اسلام کی ذلگی کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہمیں بلکل واضح نظر آتی ہے کہ ایک اسلام کے جو بانی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ تمام دنیا کے لئے ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آزو صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے قل یا ایوہ الناسو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اب یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا ہے کسی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تمام دنیا کے لئے ہے جمعیہ سب کے سب لوگ کیا عرب کیا عجم کیا مشرق کیا مغرب سب کے لئے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں رسول بنا کر پیجا ہے پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس میں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رحمت کے بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کس کے لئے عربوں کے لئے نہیں بلکہ تمام آلمین کے لئے جس میں کوئی قوم اور کوئی مذہب اس سے باہر نہیں بچتا پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةَ لِلَّا سِ بَشِیرًا وَنَذِيرًا کہ روح زمین پر جتنی بھی دنیا بستی ہے جتنے بھی لوگ بستے ہیں ہم نے تجھے نظیر اور بشیر بنا کر ان سب کے لئے بھیجا ہے تو اسلام کے بانی کا اگر یہ دعویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ دعویٰ کروایا ہے کہ وہ تمام مذہب کے لئے تمام دنیا کے لئے تمام لوگوں کے لئے تمام عالمین کے لئے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اگر آپ کی زبار مبارک سے بعد میں آنے والے حالات کے پیش نظر یا بعد میں کسی دنیا کی اصلاح کے لئے اگر کسی نے آنا تھا تو پھر آپ کی بات ہی مانی جائے گی یہی بات ہم اسلام کی تعلیم کے مطالق بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن خدل لنا سے و بیناتر من الحدا والفرقان اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے خدل لنا سے فرمایا خدل للمسلمین نہیں فرمایا کہ یہ جو تعلیم آنظر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے یہ تمام دنیا کے لئے تمام لوگوں کے لئے ہدایت کا باعث ہے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم بھی عالمی ہے اسلام کا نبی بھی عالمی ہے اب ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کی جو توحید کا مرکز ہے اسلام میں وہ خانہ کعبہ ہے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے مطلب فرماتا ہے مصابتل لنا سے وامنا کہ یہ جو توحید کا مرکز بنایا گیا ہے اسلام میں یہ تمام کے تمام لوگوں کے لئے ہے اکٹھا ہونے کے لئے اور یہی امن کا موجب ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے اسلام لانے والے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لئے آئے ہیں جو اسلام کا بنیادی توحید کا جو مرکز ہے وہ تمام دنیا کے لئے ہے تو پھر یقیناً دوبارہ دنیا میں اگر بگار آنا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو پھر وہ بھی اسلام سے ہی آنا تھا اسلام سے باہر آ نہیں سکتا یہ بات ثابت ہے شدہ ہے کہ جو اسلام کا مسلح ہوگا وہی عالمی مسلح ہوگا اسلام سے باہر ہمیں نہ کوئی تعلیم نظر آتی ہے نہ کسی بانیے مذہب کا کوئی دعویٰ نظر آتا ہے نہ کوئی آپ کی کتاب میں کوئی اس طرح کے دعویٰ نظر آتا ہے کہ ان کا مذہب عالمی ہے یا وہ نبی عالمی ہے تو یہ حقیقت میں جس مسلح نے آنا تھا وہ اسلام سے ہی آنا تھا یہ مسلم شدہ بات ہے اسلام سے باہر آج دنیا کی اسلام اور دنیا میں امن کائم کرنے کے لئے اور کوئی نہیں آ سکتا اسلام سے ہی آنا تھا اور اسلام سے ہی وہ آیا جی جاکماللہ بہت پر شکریہ بلکہ درست آپ نے فرمایا یہ علیدہ بات ہے کہ اب اگر ان مذہب کی طرح منصوب آنے والے لوگ کہیں کہ ہمارا مذہب گویا عالمی ہے لیکن ان کے اپنے مذہب کی جو تعلیم ہیں جو ان کے ماخذ ہیں ان کے طرح ہم دیکھتے ہیں تو وہ تمام مذہب اپنے اپنے قوم اور محدود زمانہ مقید وقت مقید زمانہ ہوتے ہیں تو یہ چیز بہرحال بہت ضروری ہے کہ وہ اگر معود آتا ہے وہ تمام دنیا کے لئے آتا ہے اگر یہ نظریہ وہاں پر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مذہب بھی تو جس بانی کی طرف منصوب ہو رہا ہے وہ بھی تو تمام عالم کلیے ہو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول حکیم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لئے تھے عزاق اللہ حفیظ صاحب بہت بہت شکریہ تو ہم آگے چلتے ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم آپ سے میں درخواست کروں گا ابھی جیسے کہ فرمایا ابھی حفیظ صاحب کی باتوں سے بہت خوب اچھے طریقے سے واضح ہو گیا کہ جو آخری زمانہ میں جو مععود ہیں جنہوں نے آنا ہے وہ اسلام سے ہی ان کا آنا بنتا ہے کیونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو عالمگیر ہے تمام دنیا کے لئے ہے اور اس کی تعلیم بھی اسی طرح سے واقع ہوئی ہے کہ وہ واقعہ تمام دنیا کو مخاطب کرتی ہے اب لیکن اگر ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو جو آنے والے کے مطالق امام پر ہمیں دو وجودوں کا ذکر ملتا ہے اور وہ پیشنگوئیاں اتنے تواتر سے ہیں جو ایک طرف امام مہدی کے مطالق ہیں اور دوسری طرف مسیح مہود کے بارے میں ہیں اور آدمی یہ کہہ ستا ہے کہ واقعاً امت کا اس بارے میں تو اجماع ہے کہ لازمان مسیح مہود اور امام مہدی نے آنا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی پھر یہ نظریہ بھی شامل ہو گیا ہے کہ یہ گویا دو وجود ہیں جنہوں نے تشریف لانا ہے ایک امام مہدی اور پھر بعد میں مسیح مہود جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح ستنی ہے بلکہ یہ جو دو جو نام ہیں جو الکابات ہیں یہ ایک ہی وجود کے لئے ہیں تو اس کے بارے میں برہائکہ ہم آپ ہم بتائیں جزاکماللہ طارق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح بھی حفیظ صاحب نے بیان کیا کہ ایک وقت میں ایک سے زائد لوگ آ جائیں اور سب کے سب اپنا اپنا دعویٰ پیش کر دیں تو کس قسم کے مسائل پیش آ سکتے ہیں تو وہی حساب یہاں بھی ہوگا حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے جو انبیاء کا کام ہے اس کو نا سمجھنے کی وجہ سے اس قسم کے نظریات کو اپنایا ہے اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ امت محمدیہ میں خدمت اسلام کے لئے ایک مسیح نبی اللہ آئے گا اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ کہ اللہ کا رسول بھی کہہ رہا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث میں تو بلکہ چار دفعہ اللہ کا رسول نے کہا کہ مسیح نبی اللہ آئے گا تو جب آنے والا مسیح نبی اللہ ہے تو ظاہر ہے اس نے خود بھی امام مہدی ہونا تھا خود ہدایت پائے گا اللہ سے تو پھر ہی دنیا کو ہدایت دے گا اور آنے والے امام مہدی کے بارے میں اور مسیح معاود کے بارے میں صرف حدیث میں ہی نہیں لکھا بلکہ مختلف جو مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آنے والا معاود نبی اللہ ہے مثلا معارف القرآن میں مفتی شفی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ نبوت کا وصف آنے والے مسیح سے غائب نہیں ہوگا اسی طرح جو دیوبندی عالم ہیں اشرف علیتانوی صاحب انہوں نے بھی لکھا نشرتیب میں کہ نبی جوہا منحا کے مطابق حدیث میں لکھا تھا کہ آنے والا امت محمدیہ کا ہی فرد ایک نبی ہوگا اسی طرح اور شیعہ علماء کا بھی یہ نظریہ ہے تو جب دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ کیا قرآن کریم نے بھی انبیاء کو مہدی کہا ہے یا نہیں کہا ہے اگر تو قرآن کریم سب انبیاء کو مہدی کہے تو پھر آنے والا مہدی بھی ہو سکتا ہے اس کی مزید ہم تشریف بھی اور تفسیر بھی حدیث سے دیکھ لیں گے مثال کے طور پاس وہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسی طرح حضرت یعقوب وغیرہ انبیاء کا ذکر کیا اور ساتھ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَاتِ يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا کہ ہم نے ان سب کو مہدی پہلے بنایا ہے ہدایت دی ہے اب یہ ہمارے طرف سے مہدی بننے کے بعد خود ہدایت حاصل کرنے کے بعد دنیا کو ہدایت دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے وہ مہدی ہے اسی طرح خاص طور پر دیکھیں مسیح علیہ السلام سلسلہ موسوی کے ایک فرد ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا خاص ذکر کار کے سور سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَاتِ يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا کہ سلسلہ موسوی میں سے بھی ہم نے لوگ ایسے بنائے ہیں جو امام ہیں اور ہمارے امام ہونے کے بعد ہماری وجہ سے بنتے ہیں اور حدیث میں جب ہمارے خلاف غیر امدی امام ہونے حدیث پیش کرتے ہیں لا نبی آبادی والی تو ان میں سے ایک حدیث یہ بھی پیش کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قانت بنو اسرائیل تسوسوہم الانبیاؤ قلو ما حلقہ نبیون خلافہ نبیون کہ بنی اسرائیل میں جو خلفات تھے وہ انبیاء کی شکل میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ہم نے امام مہدی بنایا ہے حدی بنایا ہے تو صرف ہم قرآن کریم سے استنباد نہیں کر رہے بلکہ واضح طور پر احادیث میں معین طور پر لکھا ہے کہ آنے والا مسیح اور مہدی ایک ہی وجود ہوگا جہاں تک تو امام مہدی کا تعلق ہے سہائی ستہ میں معروف کتاب ہے ابن ماجہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا لاجزداد الامرو اللہ شدتن کہ معاملات جو ہیں وہ شدت اختیار کرتے چلے جائیں گے خراب ہوتے جائیں گے میں اللہ شدتن ولا دنیا اللہ ادبار اور دنیا دار جو لوگ ہیں وہ اخلاقی پستی میں گرتے جائیں گے والناسو اللہ شحن اور لوگ بخل میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے میں ولا تقوم سات اللہ علیہ شرار الناس سات جو ہے مہد گڑی وہ اشرار الناس پر ہی قائم ہوگی اس کے بعد فرمایا ولل مہدیو اللہ عیسی بن مریم کہ مہدی عیسی بن مریم کے علاوہ اور کوئی وجود نہیں ہے تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود آنے والے امام مہدی کو عیسی بن مریم ہی قرار دیا ہے اور عیسی بن مریم کو ہی امام مہدی قرار دیا ہے ظاہر جب عیسی بن مریم رضی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ہدایت دینی ہے تو پہلے وہ خدا کی طرف سے ہدایت پائیں گے تب ہی وہ دنیا کو ہدایت دے سکتے ہیں نہ کہ بغیر خدا اللہ کی طرف سے ہدایت پائے یہ حدیث صرف جہاں اس کے ہم معنی حدیث صرف ابن ماجیہ میں ہی نہیں ہے اس کے علاوہ متفرق کتب میں ہیں مثال کہ تو ابہ مسلمہ بن حنبل میں بھی یہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ امید ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہے وہ پائے گا یل کہ عیسی بن مریمہ کیسے امام مہدی ہونے کی حالت میں جانئی آنے والا مسیح عیسی بن مریمہ کو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ وہ عیسی بن مریمہ کو امام مہدی کی حالت میں پائیں گے اسی طرح اس کے علاوہ اور مساکتاب الفتن ابو نائم نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے امام جلال الدین سیوتی نے اس کو نوٹ کیا ہے ابن عربی نے اس کو بیان کیا ہے ایون کہ ہمارے پاکستان میں چاچنا شریف کے جو بزرگ گزرے ہیں خاجہ غلام فریض صاحب انہوں نے برشادات فریضی میں اس حدیث کو نوٹ کر کے کہا ہے کہ آنے والا امام مہدی اور مسیح ایک ہی وجود ہوں گے تو صرف تارک صاحب بات وہی ہے کہ اختلاف اس وجہ سے ہوا جب ہر ایک نے اپنے اپنے مطلب کا حصہ نکالنا شروع کیا ہے اصل میں تھا یہ کہ جو بھی نبی آئے گا وہ ہدایت جافتہ ہوگا جو ہدایت جافتہ ہے وہی تربیہ دنیا کی کار سکتا ہے خود مہدی بنے گا پھر ہادی بنے گا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حدیث میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیح تاقیدی فرمائی کہ اے لوگوں جب اختلافات واقعہ ہوں گے تو اس وقت تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری پیروی کرو اور جو راشدین خلفاء ہیں ہدایت جافتہ خلفاء ہیں المہدیجین لفظ استعمال کیا ہے تو گویا ہر وہ بندہ جو اللہ سے ہدایت پا کے دنیا کے لئے ہدایت کا سامان کرتا ہے وہ مہدی ہے اور انبیاء سب سے بڑھ کر مہدی ہیں وہ آنے والے دور میں جہاں دیگر انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجددین امت کا تذکرہ فرمایا تھا وہاں خاص ہدایت جافتہ مسیح ابن مریم جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ نازل ہوگا اس کا تذکرہ کیا اسی کا لقب ایک مہدی ہے جب ایسی ہی بات ہے ایک بندہ ہوتا ہے اس کو مختلف اطراف سے دیکھا جائے کبھی وہ والد ہے کسی جگہ وہ بیٹا ہوگا کبھی وہ بہنوئی ہوگا کسی جگہ وہ بھائی ہوگا تو شخص ایک ہی رہے گا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھئی ایک ہی بندے کے چار پانی نام آپ نے کیسے لے دی تو وہی بات ہے آنا معود نے ہے اس کو مسلمانوں کی لئے ہدایت کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے برموم تو اس کو امام مہدی کے نام سپکار دے جاتا ہے جب اس نے احل کتاب کے لئے ہدایت کا موجب ہونا تھا تو اس کو امام مہدی کے ساتھ ساتھ مسیح ابن مرجم کا نام دے دی جاتا ہے وہی جب ہندووں اور دیگر لوگوں کے لئے تھا تو وہ کرشنا بن گیا تو ایک ہی شخص کے مختلف وجوہات اور مختلف اس کی ڈیوٹیوں کے لحاظ سے نام دیے گئے ہیں جی رحمت اللہ صاحب بہت بہت شکریہ زاکم اللہ یہ خاص طور پر جب ہم ہدایت کا ذکرہ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی خصوصیت اس مسیح مسیح موت کے لئے یہ بھی کہ وہ ہدایت یافتہ ہے یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے براہ راست اس کو ہدایت ملتی ہے تو یہ بھی ایک بہت اہم اور ضروری پہلو ہے ویسے تو بہت سارے لوگ کھرے ہو جاتے ہیں جو کوئی نہ کوئی اصلاحی کام کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کوشش کرتے ہیں اچھی بھی کرتے ہیں لیکن ان کے مطالق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو افراد ہیں انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہدایت ملی ہے تو اس زمانے کے اس مسیح کے لئے یہ بھی ایک پیغام ہمارے لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی ایسے حالات ہوں گے کہ اس کو وہ کوئی عام عالم کوئی ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا ایک شیخ نہیں ہوگا بلکہ وہ براہ راست خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے والا ہوگا تو یہاں ہی حفیظ صاحب خاک سارا آپ سے خاص کرے گا کہ یہ جو امام مہدی اور مسیح مہود علیہ السلام ہیں ان کے مقام کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں کہ ان کا کیا مقام ہوگا بعض لوگوں کے نظیر ایک ویسے عام سا ایک مسلح ہوگا بعض مذاہب میں وہ زیادہ وضاحت بھی نہیں ہے تو اسلام اور رسولی کی مسیح ہمیں کیا فرماتے ہیں امام مہدی یا مسیح مہود جو مسلمانوں میں تشریف لائیں گے ان کے بارے میں آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئیاں ملتی ہیں اور جو ان کی علامات بتائی گئی ہیں آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا بہت بڑا مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو نبی ہے وہ کوئی کم درجے کا نبی نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو وہ مرتبہ ہے کہ گزشتہ قوموں کے شرعی نبیوں نے بھی اس کو حاصل کرنے کی تمنا کی حضرت موسیٰ کا یہ فرمانا کہ اجعلنی نبیت الکال امہ کہ اے اللہ تعالی مجھے اس امت کا نبی بنا دینا اللہ تعالی نے فرمایا نبیوہ منہم کہ اس قوم کا نبی اسی امت میں سے ہوگا پھر آپ نے یہ تمنا کی اجعلنی من امت ذالق النبی کہ اگر نبی نہیں بان سکتا تو اس نبی کی امت میں سے مجھے بنا دیجئے گا تو اللہ تعالی نے پھر جواب دیا استقدمتا وسطہ اخرو یا موسیٰ کہ اے موسیٰ تو پہلے گزر چکا ہے اور وہ امت بعد میں آنے والی ہے جس امت کی اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فضیلت اطاع فرمائی ہے تو اس میں آنے والے موت کا کیا مقام ہوگا بہت بڑا مقام ہوگا پھر ہم امت مسلمہ کی جو لٹریچر ہے اس میں کترہ سے ہمیں ایسی تحریریں ملتی ہیں کہ آن جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساتھ سانیہ کا ذکر ہے اور آنے والے موت کو اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز قرار دیا ہے تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل یا بروز ہو تو اس کا مقام کسی لحاظ سے کم نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ اس معوت کا مقام واضح فرمایا ہے ایک جگہ پہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو عیسی بن مریم کا زمانہ پائے یا اسے ملے تو اس کو میرا سلام کہنا اب جس معوت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیج رہے ہیں اس کی اہلیت اس کی امت میں کس قدر ہوگی وہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ ایک عام عالم یا محدث کی طرح نہیں ہوگا اس کا عظیم مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ وہ امت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا دنیا میں رسوا کیسے ہو سکتی ہے جس کا آغاز تو میں ہوں جس کے آغاز میں میں ہوں اور جس کے اختتام پہ عیسی بن مریم ہے اب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مععود کو اپنے ساتھ لازم ملزوم کر دیا کہ جس طرح آغاز اس امت کا ہوا اور خیر امت کہلائی اسی طرح جب وہ مععود آئے گا تو کسی لحاظ سے وہ امت ضائع نہیں ہوگی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی تعلیم پر قائم ہوگی وہ مععود دوبارہ اس اسلام اور اس امت کے اندر اس شریعت کو نیہ سیرے سے قائم کرے گا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درمیان میں زمانہ ہے اس کے بگڑنے کا اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں اس کے بگاڑ کی لیکن جب اس مععود کے وقت کا ذکر فرمایا تو اس میں فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس میں وہ امت کبھی رسوار نہیں ہوگی کبھی زلیل نہیں ہوگی کبھی وہ ناکام و نامراد نہیں ہوگی بلکہ اس کے آنے کی وجہ سے اس امت کی دوبارہ شان اسی طرح بلند ہوگی جس طرح میرے دور میں ہوگی تو اگر وہ ایسا مععود جو امت محمدیہ کو دوبارہ وہ مقام عطا کرے گا جس کی وہ مستحق تھی وہ مقام عطا کرے گا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ بہت مقرب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگا پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مععود کی بیعت کو لازم قرار دیا فرمایا کہ جب اے مسلمانوں جب اس مععود کا زمانہ پاؤ تو اس کی بیعت کرنا خاتمیں برف کے پہاڑوں سے گزر کر جانا پڑے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہدی خلیفہ ہوگا اب جس کی بیعت کے بارے میں اتنا تعقیدی حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے کسی اور کی بیعت کا ذکر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا تو ایک واحد وہ مععود وہ امام مہدی اور مسیح ابن مریم ہے جس کی بیعت کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبائیہ اوہو تم پر فرض ہے کہ اس کی بیعت کرنا خات دنیا کی جتنی بھی مشکلات آپ کی راہ میں حائل ہوں ان مشکلات کی پروانہ کرنا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا تو یہ وہ مقام ہے اس مععود کا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یہ بہت عظیم و شان مقام ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہو جس کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہنچا رہے ہوں جس کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ آپ کے وجود سے یہ امت رسوار نہیں ہوگی اور جس کے بارے میں یہ حکم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو کہ اس کی بیعت کرنا برف کے پہاڑوں سے گزرنا پڑے تو وہ معاوت خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت مقرب اور وجیح ہے جی ٹھیک ہے حفیظ صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا بلکہ درست بلکہ جو امت میں ہمارے بزرگ گزرین ہیں جن کو نہ صرف ہم بلکہ ہمارے غیرہ جماع دوست بھی مانتے ہیں ان کو بہت بہت رتبہ بھی ہے روحانی مرتبہ بھی ہے ان کا تو ان کے پاس بھی یہ خبریں تھیں آنے والے مسیح معاوت اور امامہدی کے بارہ میں تو جس بصیرت کے ساتھ انہوں نے آز اس علیہ السلام کی جو یہ پیشنگوئیاں ہیں ان کو دیکھا اور سمجھا ان کی بعض ایسی تحریرات ہیں اقتباسات ہیں جو انہوں نے بات میں وضاحت بھی کی اس تصور کے بارہ میں تو اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ چند حوالے ہمارے ناظرین کے سامنے اگر آپ پیش کر دیں کہ جو امت میں جو بزرگان ہیں ان کا کیا عقیدہ تھا اور کیا ان کی نزدی کیا مقام تھا آنے والے مسیح معاوت کا جزاک اللہ دراصل جو مختلف وقتوں میں علماء اور صالحین اور محدثین آتے رہے ہیں انہوں نے امام مہدی کے مقام کے مطلق بہت کچھ فرمایا ہے اب وقت کی مناسبہ سے میں اس وقت دو سے تین حوالے پیش کر سکتا ہوں شرح فصوص الحکم جو علامہ عبد الرزاق کا شانی رحمہ اللہ کی ہے آپ فرماتے ہیں آنے والے معاوت کے مقام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ شرح یہ عربی عبارت ہے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں سامین کی سولت کے لیے وہ شرعی احکامیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگا لیکن معارف علوم اور حقیقت کے لیاسے آپ کے سوا تمام انبیاء اور اولیاء اس کے تابع ہوں گے لئنہ باطنہ باطنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کا باطن در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا یہ بہت بڑا مقام انہوں نے آنے والے معاوت کو دیا ہے اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث ڈیلوی بڑے بائے کے محدث مدرے ہیں بڑے صغیر پاکویند میں ان کا بڑا رتبہ ہے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں یہ فرماتے ہیں آنے والے معاوت کے متعلق یہ بھی عربی زبان میں ہے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو وہ محض ایک امتی ہوگا ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہ تو اسم جام محمدی کی پوری تشریح ہوگا اور اس کا دوسرا نسخہ ہوگا پس اس میں اور ایک عام امتی کے درمیان بہت بڑا فرق ہوگا اور ایک اور آخر میں ایک حوالہ میں پیش کر کے اپنی مزارشات ختم کرتا ہوں امام باکر رحم اللہ فرماتے ہیں یہ بحار الانوار کا حوالہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک لمبی حدیث ہے میں اس کا مختصر سرے بتا دیتا ہوں کہ جب وہ یعنی امام مہدی آئے گا تو کہے گا کہ اے لوگو تم میں سے کوئی ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھے کوئی موسیٰ یا یوشیٰ یا عیسیٰ اور شمون وغیرہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ مجھے دیکھے وَمَنْ اَرَادَا يَنظُرَا الْا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المؤمنین حضرت علی کو دیکھنا چاہتا ہے تو میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مجھے وہ دیکھے یہ تمثیلی کلام ہے تو یہ ہے وہ رتبہ آنے والے معاود کا جو مختلے بزرگوں نے بتاتے گئے ہیں اور یہ بے شمار حوالے ہیں یہ تمہیں وقت کی مناسبت سے دو تین آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ورنہ بہت سارے حوالے ہیں جو ہم پیش کیا کر سکتے ہیں جی بلکہ دروسہ ہے بلکہ آپ نے جو حدیث کے حوالے سے جو خصوصیات بھی آنے والے مسیح کے متعلق آپ نے بیان فرمائی ہے جس میں خاص طور پر یہ کہ امت مسلمہ کو آنسو نے برے زوردار الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ تم لوگ اس کے پاس جانا خواہ گھٹنوں کے برف کے پہاروں پر سے گزرتے ہوئے تو اس کے پاس جانا فبایو ہو اس کی بیعت کرنا تو ناظرین جس شخص کی بیعت کی جاتی ہے جس پر ایمان لائے جاتا ہے تو قرآن امجید کو ہم کھول کر دیکھ لیں سوائے انبیاء کے بارے میں کسی کے لئے بھی اللہ تعالی نے یہ تقاضی نہیں کیا کہ آپ اس پر ایمان لائیں جو ایمانیات ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے اللہ پر یوم آخرت پر ملائک پر اور اسی طرح کتابوں پر پھر رسولوں پر کسی جگہ نہیں لکھا کہ تم کسی اور عالم یا کسی مسلح یا پیس کسی مجدد پر ایمان لانا تو یہ بھی باتیں بہرحال صاف طور پر بتاتی ہیں تو ابھی رحمت اللہ صاحب آپ نے ابھی ایک حدیث کا حوالہ پیش کیا تھا ہمارے یہاں پر ایک دوست ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے نبی ہو سکتے ہیں جبکہ آخری نبی ہیں یہ سوال بجاہ ہے یہ تصور پھیلا ہوا ہے کہ گویا آہاں سے خاتم نبیین ہیں اور خاتم کے معنی آخری کے ہیں اور گو کہ نا کوران ابجید اس کو سپورٹ کرتا ہے نا احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں بلکہ جیسے ابھی حفیظ اللہ صاحب نے فرمایا ہے جو گزشتہ امت میں بزرگ گزرے ہیں اولیاء محدث گزرے ہیں ان کی نزدیک وہ آنے والا ایک نبی کا رتپہ رکھتا تھا بلکہ آن حضور صلی اللہ صلح ہونے کی وجہ سے آن حضور صلح صلح خاتم تھا آن حضور صلح کی امت میں سے تھا لیکن آپ کے ظل ہونے کی وجہ سے تمام دیگر انبیات سبھی گلند رتبہ رکھتا ہے تو بہرحال اس بحث پر اس کے بارے ہم نے بہت سے باتیں کی ہیں ہم پروگرام میں دوسرے بہت امور بھی ڈسکاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ رہ کرم اس حوالے سے صرف بتا دیں جتنا ان کا سوال ہے کہ آپ ہمیں وہ حوالہ دے دیں جہاں پہ کہ آنے والے مسیح کو نبی اللہ کرا دیا گیا ہے جزاکم اللہ تعالیٰ صاحب پہلی بات تو جس طرح اپنے ابھی توجہ دلا دی ہے کہ ہم نہ تو نبی کو اپنے زورے بات اسے لا سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں اگر اللہ کا نبی کہے کہ میرے بعد نبی نہیں آنا تو ہم زور زبستی نبی کی پیشگوئی کار نہیں سکتے اگر اللہ کا نبی کہے کہ نبی میرے بات آ سکتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا تو جہاں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لا نبی عبادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ میرے بعد ایک مسیح نبی اللہ آئے گا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دفعہ نبی اللہ کہا ہے تو میں حوالہ بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اللہ نے لگتا تھا کہ خدا تعالیٰ کے پہلے ظاہر علم تھا اور حضرت عیسیٰ کے زبان سے وہ الفاظ کرانے کریم میں محفوظ کر دیئے ہیں کہ بعد میں کل کوئی اس کے سنگاں مسئلہ نہ ہو مثال کے طور پر خدا تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ ہماری لئے محفوظ رکھے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں یعنی آج ہوں کل ہوں جب بھی آؤں گا اگر نبی اللہ نے آنا ہے مسیح عیسیٰ علیہ وسلم نے آنا ہے تو برہا وہ نبی اللہ ہی ہوگا اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن کریم نے منقول کیا ہے کہ مل مسیح ابن مرجم اللہ رسول کہ مسیح ابن مرجم تو رسول ہیں تو انبیاء سابقہ جہاں ایکس پرائم نسٹر والا ان کا رینک نہیں ہوتا جو نبی ہے وہ ہمیشہ نبی ہی رہتا ہے جو حدیث میں نے پیش کی تھی وہ صحیح مسلم کی ہے کتاب الفتن باپ ذکر و دجال میں وہ حدیث موجود ہے جس میں چار دفعہ نبی اللہ کا ذکر ہے کہتے ہیں تو میں دو دین لفظ چھوٹے چھوٹے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں مسائل کی طور پر حضور صلی اللہ علیہ السلام کہ جب دجال ہوگا مسائل چل رہے ہوں گے تو یحصر نبی اللہ عیسیٰ و صحابہ کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے صحاب کا گھیرہ کر لیا جائے گا آپ کو گھیر لیا جائے گا پھر فرمایا فیار ربو نبی اللہ عیسیٰ و صحابہ کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام توجہ فرمائیں گے خدا اللہ کی طرح دعاوں کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی اسی طرف میں یحبت نبی اللہ عیسیٰ و صحابہ پھر وہ نیچے اتریں گے فیار ربو نبی اللہ عیسیٰ و صحابہ یہ ساری صحیح مسلم کی کتاب الفتن باپ ذکر و دجال میں حدیث موجود ہے ابو دعود میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دعود میں آنے والے مسیح مہود کو نبی اللہ قرار دیا عمد محمدیہ میں جس طرح بھی بروانہ صاحب نے بیان کر دی ہیں کہ بعض حوالہ جات میں صرف کہتے ہیں تو نام دو تین لے دیتا ہوں جو آنے والے مسیح کو نبی اللہ ہی مانتے ہیں کوئی اور نہیں دیتا ہے مثال کے دور میں نے پہلے بھی بتایا کہ معارفہ القرآن میں مفتی شفی صاحب نے لکھا ہے کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا اسی طرح دیوبندیوں کے مشہور بزرگ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشرتیب نبیوہ منہ کی روایت خصائص القبرہ کی نوٹ کی ہے اسی طرح ابن عربی رحم اللہ کا بکولہ کہ بلا شک شبہ آنے والا عیسیٰ نبی اللہ ہوگا اسی طرح لامہ صفحہ ریانی نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے اسی طرح مام سیوتی نے بھی کہا کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا اہل حدیث مشہور بزرگوزرین واپ صدیق حسن خان صاحب انہوں نے حجزت کرامہ میں آنے والے مسیح کو نبی اللہ قرار دیا ہے تو سارے جتنے بھی مانتے ہیں وہ سارے مسیح نبی اللہ کو مانتے ہیں تو جو مسیح خود ہی کہتے ہیں کہ آسمان پر گیا ہے تو اگر آسمان پر وہ نبی اللہ کی حصی سے گیا ہے تو ظاہر ہے اس نے نبی اللہ کے ہی سیے سے واپس آنا ہے اگر اس کا مرتبہ پہلے سے کم ہو جائے تو مرتبہ کم کب ہوتا ہے جب کسی سے نقص واقعہ ہو جائیں انبیاء سے اس قسم کے نقائص واقعہ نہیں ہوتے جی رحمت الرسول صاحب بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ آسان و جزا آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دے دیا ہے ہمارے پاس یہاں ابھی اس مضمون کا ہم آگے چلاتے ہیں لیکن ہمارے ویورس کے سوالات بھی آ رہے ہیں تو ہمارے ویورس سے بھی خاص درخواست کرے گا کہ بعض اس سوالات ہیں جو فقی نویت کے ہیں تو ایمٹی ای پر ہمارا پروگرام فقی مسائل بھی ہوتا ہے وہاں پر یہ سولت بھی ہے وہاں پر اپنا سوال بھی بھی سکتے ہیں تو بھائی کرم اپنا سوال وہاں پر ضرور بھیجئے گا یہاں پر ہم آج کے جو موضوع کے حوالے سے یا ویسے جو آپ کے ذہن میں جنرل سوالات ہیں ان کو آپ پلیس بھیجیں ایم خاک صاحب جو ان سوالات میں سے بھی خاک صاحب وہ سوالات ان کو آج ترجیح دے رہا ہے جو آج ہمارے اس موضوع کے ساتھ زیادہ منسلک ہیں اور اس کو زیادہ مزید وضاحت کے ساتھ ہم اس موضوع کے مطالق پر بات کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ ابھی سوال آپ نے اس کا جواب دے دیا یہاں پر ایک اور سوال آیا ہے جی حفیظ اللہ صاحب اگر آپ اس کے بارے میں محسن باتاتے ہیں کہ یہ جو خالدہ رانہ صاحبہ ہیں جنرلی سے وہ سوال کرتی ہیں کہ جو آنے والا مسیح ہے اس کے مطالق اسی کانٹیکس میں مسیح کے بارے میں نہیں بلکہ آخرت کے حوالے سے یہ ذکر ملتا ہے کہ اس وقت جو سورج ہے وہ مشرقی بجائے مغرب سے تلو کرے گا اب اس کے بارے میں بہت سے کونسیپٹس لوگوں کو ملتے ہیں لیکن اس کی جو حقیقت ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کے بارے میں آپ مختصف بتا لیں پھر ہم آگے چلے جاتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے وہ بدل نہیں سکتا مثلا سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے یہ بعض غیرہ جماعت یہی سمجھتے ہیں کہ جب مسیح آئیں گے تو اس وقت ہے سورج جو ہے وہ مغرب سے تلو ہوگا تو یہ بات ظاہری طور پر درست نہیں ہے اصل میں آنزو صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے معاود کی یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ اسلام کا جو غلبہ ہے یا اسلام جو ہے وہ مغرب سے اس کی شان و شوقت ظاہر ہوگی تو سورج جو ہے شان و شوقت کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں استعارتاً استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ معاود آئے گا تو اسلام کی جو کھوئی ہوئی شان ہے وہ دوبارہ اس کو واپس دائے گا اور مغرب سے وہ شان جو ہے اسلام کی دوبارہ ہم دیکھنے کو ملے گی تو آج دیکھ لیں کہ ہم یعنی کہ جماعت احمدیہ اس وقت مغرب میں بھی بیٹھ کے مشرق میں بھی بیٹھ کے اور جتنا ان ممالک میں بیٹھ کر اس وقت اسلام کی خدمت کر رہی ہے اسلام کی صداقت دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے خواہ وہ ٹی وی کے ذریعے ہو خواہ وہ اخبارات کے ذریعے ہو خواہ وہ کتب کی صورت میں ہو جس طرح جماعت احمدیہ آج اسلام کی خدمت مغرب میں بیٹھ کے کر رہی ہے وہ اس طرح کہیں بھی اور اس طرح اس کی مثال نہیں ملتی تو یہی اصل بات ہی کہ جب وہ مسیح مہود آئیں گے جب وہ امام مہدی آئیں گے تو مغرب سے طلوع ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی جو شوقت ہے وہ مغرب میں روز روشن کی طرح چمکے گی اور اسلام کا جو دفاع ہے وہ مغرب سے بھی ہوگا مشرق سے بھی ہوگا لیکن مغرب سے سب سے زیادہ وہ نظر آئے گا اور آج ہم اس چیز کو اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ فرما رہے ہیں جی ٹھیک ہے اجزاک ملاب بہت بہت شکریہ حفیظ اللہ صاحب ناظرین یہاں پہ میں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین یہاں پہ کال کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں تو آج براہ کر ہم آپ صرف میسیج کے ذریعے سے اپنا سوال بھیجیں کیونکہ میں آج جو کال کا جو نظام ہے اس میں کچھ ہلکی سی ٹیکنیکل ایک مشکل ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کی کالز یہاں پہ ہمارے پروگرام میں ساتھ شامل نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حسب مقبول آپ اسی طرح آپ جیسے پہلے کیا کرتے تھے تب بھی آپ کال کر سکیں گے ہم یہاں آگے چلتے ہیں رحمت اللہ صاحب خاک سار آپ سے درخواست کرے گا ابھی جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ احادیث میں کسرہ سے یہ تذکرہ ہے کہ مسیح نازل ہوں گے اور مسیح کے بارے میں جیسے بھی نبی اللہ بھی چار مرتبہ وہاں پہ مسلم میں آیا اور بھی دیگر احادیث میں عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ میں بار پر ملتے ہیں تو یہاں پر جو لفظ ینزلو یعنی نزول نازل ہوگا تو یہ جو لفظ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ پھر دوسرے طرف وہ عیسائیوں میں یہ جو عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں تو بہرحال مسلمانوں میں بھی یہ تصور آیسا آیسا رائچ ہوتا گیا کہ گوئے آپ مسیح آسمان پر ہیں اور ینزلو آپ نے نزول کا ذکر فرمایا ہوا یام پر تو وہ مسیح نازل ہوں گے جیسے کہ چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اس طرح سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسیح آسمان سے نازل ہوں تبکہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کوئی آسمان سے نہیں اترتا تو یہاں پھر نزول کے معنی جو ان سے ہیں وہ ایک دوسری حقیقت کی طرح اشارہ کر رہے ہیں جس کے متعلق میں آپ صرف خاص کروں گا اب ہمیں بتائیں یہ بات درست ہے کہ بعض اوقات نزول کا لفظ اوپر سے نیچے کی طرف آنے والی اشیاء کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جائے جائے گے وہ زمین سے جسد انصری کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں پھر تو وہاں سے آ سکتے ہیں پھر تو اس بارے بحث بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آسمان سے آئیں گے جہاں کہاں سے آئیں گے لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت نہ ہو بلکہ وفات ثابت ہو اور روشن دلائل کے ساتھ ثابت ہو جائے تو پھر نزول کی امیں بارحال تاویل اور جو دیر معنی ہیں ان کی طرف دیکھنا پڑے گا اور یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند مسائلیں پیش کروں گا قرآن کریم سے ہی متفرق معنوں میں نزول کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے اسی لئے مسیح مہود علیہ السلام نے جب فاتح مسیح کا اعلان کیا تو ایک اشتہار بھی ساشایا کیا تھا جس میں مسیح مہود علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہوگا وعدہ موافق تو آیا ہے تو فرمایا آپ نے فرح اشتہار دیا فرمایا کہ اس میں دو باتیں ہیں ایک مسیح فوت ہوا اب اس کی جگہ میں آیا ہوں اگر فرمایا جو اشتہار دیا اس میں آپ نے اعلان کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر مسیح ابن مریم کی حیات ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا تو گئے اصل ایشو جو ہے وہ وفات و حیات مسیح کے بارے میں ہے اگر وفات ثابت ہو جائے تو پھر نزول عام معنوں میں دیگر معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہی معنی لیے جائیں گے اگر وفات مسیح ثابت نہ ہو بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے زندہ جسم سمید آسمان پر جانا ثابت ہو جائے تو پھر دیگر معنوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے قرآن کریم نے جہاں لکھا ہے کہ جو فوت ہو جائے اور جنت میں جا کر داخل ہو جائے تو وہ جنت سے واپس نہیں نکلتے بلکہ ماہ ہم انہاب مخراجین جب ایک دفعہ انسان داخل ہو جاتا ہے تو جنتی جنت سے واپس نہیں آیا کرتے ہیں تو جب جنتی جنت سے واپس نہیں آتے تو پھر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ نازل ہوگا جس کے قیم آنے ہیں تو اس کے لئے قرآن کریم نے مختلف معنوں میں نزول کا لفظ استعمال کیا ہے مثلا جو حدید ہے لوہا ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ زمین میں کانوں سے نکلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم خود کہتا ہے وَأَنزَلْنَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ ہم نے توم پر لباس نازل کیا ہے تو یہ تو نہیں ہم نے دیکھا کہ تھان بن کر جب فیکٹریاں آسمان پر مولک ہوں وہاں سے دھاگہ بنا جا رہا ہے اسے کپڑا بن رہا ہے پھر تھان کے تھان زمین پر گر رہے ہیں تاکہ لباس مہیا کیا جائے بلکہ زمین سے ہی اشیاء پیدا ہوتی ہیں انہی اشیاء کو مرکب کر کے مجتمع کر کے لباس بنا دیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر قرآن کریم نے تو جو چپائے ہیں جانور ہیں ان کے بارے میں فرمبایا ہے کہ وَأَنزَلْلَا لَاكُمْ مِنَ الْعَنْعَامِ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے چپائوں میں سے نازل کیے ہیں تو کیا جانور جو ہیں اوپر سے نیچے کو گرتے ہیں نہیں بلکہ وہ لفظ قربان جائیے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر کہ اللہ نے وہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ آنے والے مسیح معود کے بارے میں نزول کے استعمال کیے ہیں اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول سے مراد یہ ہے کہ آپ آسمان سے زندہ پیدا ہو کر گرے تھے آئے تھے تو پھر عیسیٰ کے بارے میں محص ہو سکتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ نزول کے استعمال ہوں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں دنیا میں پھر بیستت کے لئے استعمال ہوں تو پھر یہی معنی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی کرنے پڑیں گے میں صورت طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد انزل اللہ علیکم ذکر و رسول کہ اے لوگوں اللہ نے مہارے طرف ایک ذکر کرنے والا رسول نازل کیا ہے کیا کرتا ہے وہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے جہاں آسمان سے نازل ہوئے تھے ہاں روحانی طور پر تو آپ آسمان سے ہی نازل ہوئے تھے ظاہری طور پر آمنہ کے گھر پیدا ہوئے پھر آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس آیت میں تو خاص طور پر اہل زمین کا بھی تذکرہ آ گیا کہ انظر اللہ علیکم اے لوگو اے اہل زمین پر بسنے والو تمہاری طرف اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا ہے بلکہ تارک صاحب بعد کہتے ہیں بڑھتی ہے تو مزیر بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے مرسول اللہ خدا رسول حجر میں فرماتا ہے وَإِمَّنْ شَئِنْ إِلَّا إِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَادَرِمْ مَالُومُ کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ زمین سے نکر رہی ہیں کچھ زمین کے اندر سے نکر رہی ہیں کچھ پہاڑوں سے اشیاء نکر رہی ہیں کچھ سمندر کی گہرائی سے نکر رہی ہیں تو گویا ہم جب دیکھیں سٹیپ بے سٹیپ کہ عام انسانوں کے بارے ہم بایا کہ لباس ہم نے نازل کر دیا پھر فرما دیا کہ تمہارے منفعت کا سمان حدیث لہے میں نازل کر دیا پھر زندگی کو سروائب کرنے کے لئے جانداروں کی جانوروں کی ضرور تھی ان کے بارے میں فرما دیا کہ وہ بھی ہم نے نازل کیے اور اصل حیات ہے حیات اخروی اور زندگی روحانی حیات اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے آپ کے لئے بھی لفظ نزول استعمال ہو گیا تو آخرین کے لئے بھی حیات روحانی کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے آنے والے مسیح موت کے لئے بھی حیات روحانی کی طرف اشارہ کرتے ہو نزول کا لفظ استعمال کر دیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نازل کا لفظ استعمال ہوا اسی طرح آنے والے امام مہدی اور مسیح موت کے لئے بھی لفظ نزول کا استعمال ہوا انہی معنی میں کہ آپ کی بیشت ہوگی اہم چیز تھی اہم چیز کے لئے بارحال سب کو منتظر رہنا ہوتا ہے آسمان کی طرف ہی دیکھتے ہیں لوگ جی رحمت اللہ صاحب بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ حسن و جزا تو یہاں سے ہم اپنے گفتگو کو آگے براتے ہیں لیکن جو سوالات آئے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں یہ عارف صاحب ہے بنگلہ دیش سے یہ سوال کرتے ہیں حفیص صاحب میں آپ سے تخواست کروں گا وہ پوچھتے ہیں کہ اہم دیت کا جو غلبہ ہے تین سو سال کے اندر ہوگا تو اس کی کیا تفصیل ہے اس کے بارے میں برائے کرنا بتا دیں خضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور ہمارا اس پر کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ یہ جماعت خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے منتخب کیا تھا اس دنیا اس زمانے کے لیے بطور معہود کے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ جو الفاظ نکلے کہ تین سو سال میں جماعت انشاءاللہ غلبہ اس کے اثار تو ہم آج اپنی جنگیوں میں دیکھ رہے ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے دعویٰ سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ہر آنے والا دن جو ہے وہ ترقیات دیکھتی جا رہی ہے اب اس ایک سو تیس یا بتیس سالہ دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کہاں سے آغاز ہوا تھا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام دنیا میں جماعت احمدیہ پہچانی جاتی ہے اور اقلام کی جس طرح خدمت جماعت احمدیہ منظم انداز میں کر رہی ہے دنیا میں آپ کو کوئی ایسا فرقہ مسلمانوں کا یا غیر مسلموں کا کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جس طرح احمدیہ اپنے آپ کو وقف کیا ہے اور خدمت کر رہے ہیں اور ایک خلافت کے سائے میں ہر آنے والا دن جیسے کہ میں نے بتایا جماعت کیلئے ترقیات تو تین سو سال تو بہت دور کی بات ہے ہم تو آج جماعت احمدیہ کی اس غلبے کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں ہر آنے والے دن جب جو دشمن ہیں ان کی طرف سے جو مختلف تدابیر سامنے آتی ہیں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا چلا جا رہا ہے اور یہ ہم تمام ہر احمدی اس بات کا شاہد ہے تو اس لیے ابھی تو تین سو سال کو تو بہت وقت ہے لیکن یہ حقیقی بات ہے کہ جماعت احمدیہ ہر آنے والے دن میں اس کا قدم سچائی کی طرف اور ترقی کی طرف اور اسلام کی خدمت میں پہلے سے بڑھ کر آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے آج چوبیس گھنٹے میں ایک جماعت احمدیہ ہی ہے جس نے اپنے آپ کو وقت کیا ہوا ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم اور اس کی روشنی تمام دنیا میں پہلائے اور اس کے لیے ہزاروں رضاکار جو ہیں انہوں نے اپنے زمینیان وقف کی ہوئی ہیں اور یہی کام دن رات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو جو خدا تعالیٰ ترقیات اتا فرما رہا ہے وہ کہیں آپ کو اس کی مثال بھی نہیں ملے گی جی ٹھیک ہے حفیظ صاحب بہت بہت شکریہ عزاک اللہ میں خیال میں جو ہمارے دوست ہیں عارف صاحب ان کا خیال اس سوال کے حوالے سے اس طرف بھی تھا جو حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ ابھی تین سو سال نہیں گزریں گے تو احمدیہ جو دنیا میں جو اکثریت ہوگی وہ یہی نظریہ یہی دین کو اپنانے والے ہوں گی اور گویا آپ کو بھی بحثیت مسیح محمد محمدی رسول اللہ علیہ وسلم کے خادم کے ماننے والی اور اسلام میں داخل ہونے والی ہوں گی تو ہم ایک چیز جو بہت بنیادی اس حوالے سے جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا یہ کہ دیکھیں کہ ہمارے کیا ذرائع ہیں کیا وسائل ہیں ہماری کیا تعداد ہیں اور کیا نتائج ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آگے پیدا کر رہے ہیں اور کیا مخالفتیں ہیں جو جن کے باوجود خدا تعالیٰ ہر آنے والے وقت میں جتنی ترقیات دے رہا ہے یعنی خدا تعالیٰ کی فیلی شادت ہے مستقل جو کہ ہمارے ساتھ شامل حال ہے اور حقیقتا آج جو دنیا میں یہ غیر لوگ بھی اس کو ماننے والے ہیں پہلے بھی اس کا ایک حوالہ اس کا ذکر کیا تھا جو اسحائی دنیا ہے بڑے غور سے زیادہ لیتی ہے کہ آج کال دنیا میں کیا مومنٹ ہو رہی ہیں تو اسلام میں جو مذہبی سیکٹ کے حوالے سے جو ایک مذہبی جماعت کے حوالے سے ویسے عالمگی بھی جو سب سٹیزی سے جو آج ترقی کرنے والی ہے وہاں پہ جماعت احمدیہ ہی اُبر رہی ہے لوگوں کے سامنے آ رہی ہے تو ہمارے پاس وقت اب تھو رہا ہے لیکن ترقی کا ذکر ہو رہا تھا تو خاص ایک چیز بلکہ وہی ایک بنیادی چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو ہر آنے والے وقت میں پہلے سے زیادہ ترقیات سے نوازتا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے پاس خلافت کا سید صلح ہے وہ خلافت جو برحق ہے وہ خلافت جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہے اور رسول اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے پانچوے خلیفہ اس کشتی کو اس کو سنبھالے ہوئے یہ ترقی کی منازل کی طرف جماعت کو لے کر جا رہے ہیں اور اہباب جماعت کو اپنے للہی رہنمائی کے ذریعے سے ان راستوں پر لے کر چل رہے ہیں جن راستوں بے خدا تعالیٰ نے اس جماعت کے لئے ترقیات رکھی ہیں تو یہاں پر ایک مختصر ایک سوال حفیظ صاحب خاک صاحب آپ سے ہی کرنا چاہے گا آپ ہمیں بتا دیں جنید بخاری صاحب ہیں جنرمی شہن نے سوال کیا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہاں ذکر ہے تو کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بعد کیا مختصر ہے تو بہرحال آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بارے میں بات کریں یہ بالکل قرآن کریم میں بھی ذکر ہے احادیث نبویہ میں بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَمَنُوا مِنْكُمْ عَمِلُوا صَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو یہ جو آیت ہے آیتیں استخلاف کہلاتی ہے اب ہم سے جو پہلے وہ کون تھے وہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے کیونکہ مصوی سلسلے کو آنزود صلی اللہ علیہ السلام کے سلسلے کو مصوی سلسلے تشبیح دی ہے تو حضرت موسیٰ جس طرح شریعت لے کر آئے تھے اور اس شریعت کے بعد ایک ان کے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اختصام فذیر ہوا تیرہ سو سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصوی سلسلہ کے آخر پر آئے یہی مقدر تھا امت محمدیہ میں بھی آنزود صلی اللہ علیہ السلام نے تیرہ سو سال کے بعد ایک معہود کی پیشگوئی فرمائی اور اس کے بعد بہنی اسی طرح خلافت کا سلسلہ جاری ہونا تھا آنزود صلی اللہ علیہ السلام نے اس کے بارے میں پیشگوئی بھی فرمائی پھر یہ بھی آنزود صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ خلافت نہ جڑی ہوئی ہے تو نبی تو خدا تعالیٰ کی اس توحید کا بیج بوتا ہے تو جو وہ پودا ہوتا ہے وہ خلافت کے زیر سایہ ہوتا ہے خلافت اس کو پروان چڑھاتی ہے اور ایک اور حدیث میں آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنی نبوت کا ذکر فرمایا پھر فرمایا ثمتکون الخلافہ پھر اس کے بعد مختلف ادوار کا ذکر کیا جس میں اسلام اور مسلمانوں کے انحطاعت اور زوال کا ذکر ہے پھر آخر پہ آپ نے فرمایا ثمتکون خلافت اللہ من حاج النبوہ ثمتکتہ کہ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ معود آئے گا جو میرا ذل ہو کر آئے گا جو میرا بروز ہو کر آئے گا جو دوبارہ دنیا میں اسلام کو قائم کرے گا تو اس کے بعد پھر یہ خلافت کا سلسلہ قائم ہوگا ثمتکتہ پھر یہ خلافت کا سلسلہ جاری رہے گا اور آج اسی پیش گوئی کے پیت ثمت ایمڈیا میں اس وقت خلافت کا نظام اللہ تعالیٰ کی فضل سے موجود ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے حفیظ صاحب جزاک مولا آسان و جزا یہاں خاک سار ہمارے شرکاہ کا بھی بہت پر شکریہ ادا کرے گا جنہوں نے بہت آسان طریق سے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیئے اسی طرح جو ہمارا آج ٹاپک تھا ناظرین ہم نے آج کے اس پروگرام میں جو یہ سیریس ہوگی انشاءاللہ اگلے تین پروگراموں میں بھی اس مضمون کو ہم مزید آگے ڈیولپ کریں گے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے آج ہم نے جو ایک آخری زمانے میں جو ایک تصور تھا ایک معوت کا ایک مسلح کا اس کے بارے میں بات کی اور پھر اسلام میں مسیح موت امام مہدی کے بارے میں کیا تصور ہے تو ان کی آمد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو چکی ہے اس تہری وی چودی کے آخر پر اور چودی صدی کے سر پر نہیں آئے گا جو کھرا ہوا ہو جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس کو مجدد کے ہی بیجا ہے بلکہ صرف حضر اکترس مسیح موت حضر اسلام ہیں جنہوں نے چودی صدی کے سر پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو مجدد کی حصیت سے امام مہدی کی حصیت سے مسیح موت کی حصیت سے بلکہ اس سے برکر جو تمام انبیاء میں جو آخری وقت میں جن معوت کے متعلق خبر دی گئی تھی خدا تعالیٰ نے آپ کو ان پیشنگوہیوں کا مستاق بنا کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع آپ کے دین کی خدمت کے لیے ان انوار کے ساتھ جو آپ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے ذریعے سے آپ کو ملا وہ فیض جو آپ کو ملا اور وہی فیض جو رسول اللہ علیہ وسلم کی وجود سے جاری ہوا تھا اسی فیض کو آپ دنیا میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے تاہ وہ دنیا جو اس وقت بلکل خدا تعالیٰ سے دور چلی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ترہ ترہ کی ظلمات اور مشکلات اور مسائب میں وہ گیری ہوئی ہے ان سے وہ نجات پائیں اور خدا تعالیٰ کے یہ رسی ہے اس سے وہ پھر سے وہ وابستہ ہوں تو ناظرین اس مضمون کو ہم آگے چلائیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم جو وقت تھا جو زمانہ تھا آنے والے مسیح معاوت کے بارے میں امام حدی کے بارے میں اس پر رسکاس کریں گے پھر یہ سیسٹا آگے علامات کے حوالے سے بھی آگے چلے گا تو ضرور آپ ہمارے ساتھ رہیں اس حوالے سے جو آپ کے سوالات ہوں وہ آپ ہمیں ابھی بھی اس پروگرام کے بعد بھی بھی سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشی کر رہیں گے اس کو ہم ساتھ شامل کریں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم مرسلی سلی سلی